اسلام علیکم ویرز آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان کی سنسنی خیز جیت کے بارے میں جی ہاں ویرز ورلڈ کپ میں باقی ساری ٹیمیں پاکستان سے کیوں ڈرتی ہیں وہ شاید اب انگلینڈ کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا انگلینڈ لگتار پاکستان کو ہرا رہا تھا لیکن جب باری آئی ورلڈ کپ کی تو پاکستان نے انگلینڈ کو پچھار دیا پاکستان نے انگلینڈ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد دول چٹا دی ورلڈ کپ 2019 میں جو سب سے خطرناک ٹیم سمجھ جا رہی تھی وہ انگلینڈ ہی تھی اور کچھ دن پہلے انگلینڈ نے ونڈے سیریز میں پاکستان کو بھوری طرح شکست دی تھی اس بڑی شکست کے بعد کل کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ پاکستان انگلینڈ سے یہ میچ جیتے گا مگر جس طرح پاکستانی ٹیم نے انگلینڈ کی بہترین چھترول کی دنیا کی بڑی بڑی ٹیموں کی تو آج سے نیندے ہی اڑ گئی ہوں گی بھارتی مشہور سپورٹس اینکر وکرم گفتہ کیا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا کی واحد ایسی ٹیم ہے جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اور محالف ٹیموں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ آج کون سی پاکستانی ٹیم آ رہی ہے تو ویورز اکل کے میچ میں بھی پاکستانی ٹیم نے بہت سے غلطیاں کی اور خاص طور پر سرفراز احمد نے سب سے زیادہ غلطیاں کی مگر پاکستان اب میچ جی چکا ہے تو ہم ان غلطیاں کو نہیں دہرائیں گے ہاں یہ ضرور بتائیں گے کہ وہ کون سے پاکستانی بیٹسمن اور بولر سے جنہوں نے پاکستان کی جیت میں اہم قدار ادا کیا انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی تو پاکستان کی جانب سے فخر زمان اور امام الحق نے ایننگز کا آغاز کیا امام الحق چوالیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے تو فخر زمان نے چھتیس رنز بنائے بابر آزم نے 63 رنز کی ایننگز کھیلی محمد حفیظ نے پاکستان کی جانب سے سب سے بڑی ایننگ کھیلی جنہوں نے دو چکے اور آٹھ چوکوں کی مدد سے چوراسی رنز بنائے حفیظ کے علاوہ سرفراز احمد بھی 55 رنز بنانے میں کامیاب رہے اس طرح پاکستانی ٹیم نے 349 رنز کا باری حدف دیا انگلینڈ کو جیت کے لیے اور جب انگلینڈ کی ٹیم کریس پر کھیلنے کے لیے آئی تو انگلینڈ کے پہلی چار وی کے 118 رنز پر گر گئی تھی پھر جوز بٹلر اور جوئے روڈ نے پاکستان ٹیم کے لیے بڑی مشکلات پیدا کی اور ایک وقت میں لگ رہا تھا کہ پاکستان سے یہ میچ انگلینڈ بہت آسانی سے جیت جائے گا جوئے روڈ 107 رنز بنا کر شاہداب خان کی گیند پر محمد حفیظ کو کیج دے بیٹھے مگر پھر پیچھے جوز بٹلر نے دعا دار ایننگ کھیلی اور انگلینڈ کو جیت کے بلکل قریب لے گئے محمد آمر نے 45 میں آور میں جوز بٹلر کو آؤٹ کیا اور میچ پاکستان کے ہاتھ میں واپس آ گیا پھر محمد آمر اور وہاب ریاض نے آخری آورز میں جو بالنگ کی گوری بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے اور انہی دو بالرز نے شاندار بالنگ کر کے پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا وہاب ریاض تین اور محمد آمر دو ویٹیں لینے میں کامیاب رہے بیورز پاکستان کے شاندار جیت نے پاکستانیوں کو ہی سے پہلے ہی شاندار توفہ دے دیا آپ کے اس توفے کے بارے میں کیا رہا ہے آپ نے قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ نئی آنے والی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ